موسیقی ہمارا بھی موضوع گفتگو آج یہی ہے کوشش کریں گے تمام معاملات پر گفتگو کریں اور اس لیے آج ہم نے سٹوڈیوز میں بڑے خاص مہمانوں کے یہاں پر دعوت دی ہے ان سے ان تمام معاملات پر گفتگو ہوگی خاص صور پر جو اس وقت بجٹ کے حوالے سے ایکسپکٹیشنز کی حوالے سے یہ توقعات جیسے کہتا ہے اس کے حوالے سے بات ہو رہی ہے بزنس کمیونٹی کیا دیکھ رہی ہے کس قسم کا ریلیف ایکسپکٹ کیا جا رہا ہے اور سب سے بڑا اور ایک بنیادی سوال یہ ہے کہ کیا حکمت اس پروزیشن میں ہے کہ واقعی کسی قسم کا ریلیف دے سکے یہ ایک بحث ہے جس کے پر آج ہم پروگرام میں گفتگو کریں گے موجود مہمانوں کو سب سے پہلے خوش آمدیت کہوں گا میاں زائد حسین صاحب یہاں پر تشریف فرمائے تجزیہ کار ہے موشی تجزیہ کار اور اس کے علاوہ میاں صاحب کی بڑی خدماتیں مختلف شعبوں میں ماشاء اللہ بڑا طویل پورٹفولیو ہیں اور میاں زائد حسین صاحب کو آپ ہمارے ساتھ مختلف پروگرامز میں دیکھتے ہیں ان کی گفتگو سنتے ہیں آج ایک تفاہ پھر ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں انہوں میں خوش شام دیکھتے ہیں دوسرے ہمارے بڑے خاص مہمان ہیں آپ نے بھی ہمارے ساتھ مختلف پروگرامز میں دیکھتے ہیں ان کا تفسرہ سنتے ہیں تجزیہ کرتے ہیں اچھی پرڈکشنز ہوتی ہیں ایکانومی کے حوالے سے اور ماشاء اللہ خود ایک اونار انکر بھی ہیں آپ ان کے پروگرامز بھی دیکھتے ہیں اور ہمارے ساتھ کافی پرانا آپ کا تعلق ہے آج ایک تفاہ پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں چوتھی محمد اکمن انہیں بھی خوش آمد ہے ایک بحث جو ہو رہی ہے بجٹ کے حوالے سے سب سے پہلے ٹیکس کلیکشن سے ہی اگر اسٹارٹ کیا جائے کیا آپ کے پاس اتنا دمپم ہے چھ ہزار ارب روپے آپ سکس ٹریلین جو ہے وہ جمع کر سکے وہ چار ہزار چھ سو تک کی تو بات جو ہے وہ سمجھ میں آتی تھی کہ چلیں آپ نے جیسے تیسے منیج کر لیا لیکن یہ چھ ہزار کہاں سے لائیں گے یہ کام آدمی کا سوال ہے اور پھر یہ بات ہو گئی جناب کہ نیا ٹیکس بھی کوئی نہیں لگایا جائے گا فسکل پوزیشن ہے علاؤ کرتی ہے کہ آپ نہ اس میں عوام کے اوپر بوجھ ڈالیں مزید اور آپ نے اتنا بڑا ایک ہفٹی ٹارگٹ ہے اس کو بھی اچیف کرنا ہے کیسے ممکن ہوگا ذرا یہ سمجھا دیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے تو آپ کا شکریہ جی کہ آپ نے مجھے یہاں مضبو کیا اب جو آپ کا سوال ہے دیکھیں ممکن تو ہے ممکن ہے ممکن اس طریقے سے ہے کہ آپ اگر کی سائز بڑا کریں گے معیشت کا سائز بڑا کریں گے ایک آنمی کا سائز بڑا کریں گے اور ایک نومک ایکٹیویٹیز کو آپ اس میں اضافہ کریں گے تو اس کے نتیجے میں پھر آپ ریونیو میں بھی اضافہ کریں گے اچھا اگر آپ کانٹریکشن کی پالیسی پہ جائیں گے چیزوں کو دبا کے رکھیں گے سکریڈ کے رکھیں گے ایک آنمی کو سکریڈیں گے دبائیں گے تو اس کے نتیجے میں ریونیو بھی کم ہوگا تو اب دیکھنا یہ ہے کہ گورنمنٹ کتنا ایکانومی کو بوسٹ کرنے جاتی ہے کس طریقے سے بوسٹ کرتی ہے لوگوں کو کیا انوائرمنٹ دیتی ہے اگر کنڈیوسیو انوائرمنٹ ملتا ہے اور لوگ کام کرتے ہیں جیسے آپ نے تھوڑا سا بھی اگر آپ نے دیکھا نجلی اور گیس کی قیمتیں ایکسپورٹرز کے لیے گورنمنٹ نے ریشنلائز کی ان کو الیکٹریسٹی وغیرہ دی اور ان کے ساتھ جو ترف سکیم سٹیٹ بینگ نے دی اور اس طریقے سے مختلف جمعات دیں تو اس کے نتیجے میں ہماری ایکسپورٹس بڑھیں گے تو اب یہ اسی طریقے سے جب آپ کنڈیوسیو انوائرمنٹ دیں گے تو اوورال ہمارا بزنس بڑھے گا جب بزنس بڑھے گا تو پھر ریونیو کا جہاں تک تعلق ہے تو ابھی جیسے انہوں نے تقریباً 20% رائز ہوگا یہ جو بھی ان کا جو پلین ہے 20% رائز اور اگر آپ دیکھیں تو تقریباً 15-16-17% کے قریب وہ ویسے بھی ہر سال ایکانومی میں اتنا ایک جم پاتا ہے تو وہ ایک رائز ہوتا ہے تو اب اس میں اگر انہوں نے 15-16 کی بجائے ویسے 17% رائز کہا جاتا ہے تو اس حساب سے اگر دیکھیں تو 3% کا رائز جو بنتا ہے تقریباً کوئی 200 عرب روپے بنتا ہے 200 عرب روپے کا مطلب یہ ہے کوئی اتنا بڑا اماؤن نہیں ہے کیپنگ ان ویو دی ایکچول پوٹینشل آف دا پاکستان ایکانومی پاکستان کی ایکانومی میں پوٹینشل تو ہے اب بات یہ ہے کہ ہماری اپنی ہماکتیں ہوتی ہیں کبھی ہماری کوارٹن کروپ فیل ہو جاتی ہے کبھی ہماری کوئی گنے کی کروپ فیل ہو جاتی ہے کبھی ہم کچھ کرتے ہیں مطلب یہ جو ہماری اپنی جو پرابلمز ہیں مسمنیجمنٹ کے سمجھنے ہیں یا کوہیزن نہیں ہیں ہماری جو بیروکریسی اور گورنمنٹ کے درمیان تو اس ٹائپ کے جو ہمارے اپنے پرابلمز ہیں اس کی وجہ سے ہمیں کرائیسیس کا سامنا کرنا پڑتا ہے ادر وائز پاکستان کی جو ایکانومی ہے پاکستان میں دیکھیں تین بڑے مسائل تھے کہ ہمارے پاس بجلی نہیں تھی ہمارے پاس گیس نہیں تھی ہمارے پاس لائنڈ آرڈ نہیں تھا یہ جو تین چیزیں ہیں انہوں نے پاکستان کو پچھلے پچیس تیس سال سے کرپل کیا ہوا تھا اب یہ تینوں چیزیں جو ہیں نکل گئی ہمارے ملک میں پھر موٹرویز بھی بن گئے اس کی وجہ سے لوگوں کو صورت بھی ہو گئی یعنی ہماری جو معاصلات بڑھ گئی اس کے علاوہ پھر کھیت سے منڈی تک کا ہمارا رابطے بھی بہتر ہو گئے سڑکوں کا اوبرال موٹرویز کے علاوہ بھی سڑکوں کا جو اوبرال میار ہے سٹینڈڈ ہے وہ بھی بہتر ہوا ہے پھر بجلی گیس کے مسئلے حل ہو گئے لائنڈ آرڈر ٹھیک ہو گیا یہ ساری چیزیں جو ہیں تو اب اس کے بعد پاکستان کا جو ایکچول ہمارا جو پوٹینچل ہے میں سمجھتا ہوں کہ آٹھ ہزار ارب روپے ہمیں اچیو کرنا چاہیے اب گورنمنٹ اگر چھے ہزار کی پلاننگ کر رہی ہے اور آٹھ ہزار ہمارا ایکچول پوٹینچل ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر جیسے ہم شوکر تریم صاحب ہیں پرائیویٹ سیکٹر کے آدمی ہیں اور عمران خان صاحب کے وعدے بھی ہیں ٹھیک ہے نا اور پھر اب میں تو سمجھتا ہوں یہ اگلا سال جو آنے والا یہ الیکشن ہی ہے اس سے مقصد یہ نہیں کہ الیکشن ہو جائیں گے اس سے مقصد یہ ہے کہ یہ بس الیکشن کے اب قریب قریب آ رہے ہیں اب گورنمنٹ کو چونکہ اب الیکشن میں جانا ہے اور دو سال کا پیریڈ ہے تو اس میں ظاہر ہے کہ یہ بجٹ جو آ رہا ہے اور اس سے اگلا بجٹ بھی ہے یہ گورنمنٹ کا الیکشن بجٹ ہوگا تو اس میں گورنمنٹ نے فیل گوڈ کا تاثر بھی دینا ہے اور لوگوں کو فیل گوڈ کر کے بھی دکھانا ہے اب اگر یہ ریلوے ہاتھ سے اور اس طرح کی جو مس منیجمنٹ پچپن قیمتی جانے اس میں گئیں اور بے شمار لوگ زخمی ہوئے تو گندوم چینی کے بوران ہمارے سامنے ہیں تو اگر یہ جو ہمارے ہاں جو ہے نا جیسے مور کے پاؤں نہیں ہوتے ہیں کہ مور جو ہے وہ اوپر سے اپنے ہاتھ کو دیکھتا ہے تو وہاں ناشتا ہے اور جو پاؤں دیکھتا ہے تو وہ رونے لگ جاتا ہے تو وہی بات ہے کہ ہمارے ہاں یہ جو چیزیں ہیں نا کہ ایک طرف ہم بہت ایکسیل بھی کر لیتے ہیں دوسری طرف ہمارے ہاں جو ہے نا مس گوڈنیس اور اس طرح کے مسائل ہیں یہ چیزیں اگر ہم اپنی ٹھیک کر لیں گوڈنیس کے ایشوز بہتر ہو جائیں تو ای تنک کہ ہمارا کوئی ایسا کوئی بڑا ایشوز ٹھیک ہے یہ فرمائیے گا کہ یہ پولیسیز کے حوالے سے بات ہو رہی ہے ری فارمز کے حوالے سے بات کر رہے ہیں ایف پی آر کے اندر ری فارمز لے کر آئیں گے ٹھیک ہے ضرور لے کر آئیے لیکن کیا اتنی جلدی ریزلٹز آپ اس سے حاصل کر سکیں گے تو پارٹسان میں اگر کوئی نئی ٹیکس ریجیم لے کر آئیں مارکٹ کے لیے ابزورپ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے پہلے تو یہ کہ ایک انڈرسٹانڈنگ کرنی پڑتی ہے لوگوں کو سمجھانا پڑتا ہے بہت ساری چیزیں یہاں سے مسنگ ہیں اتنی لیگل امپلیکیشنز ہیں کہ ہم اس کو تھوئی نہیں کر سکتے تو پہلے یہ بتائیے کہ اگر یہ اپروچ رکھی ہے جو کہ اچھی باتیں بات کر رہے ہیں کہ ایف پی آر کے اندر ری فارمز لے کر آئیں گے ٹیکس نیٹ میں جو میں وہ اضافہ ہوگا سب کچھ ہوگا لیکن اگین اتنی انڈ اف دے ڈی اپ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شورٹ ٹرم کے اندر کیا ایسے آپ ری فارمز لے کر آ رہے ہیں کہ کونسی ایسی اکنومک ایکٹیوٹی جنریٹ ہو رہی ہے کہ 6,000 آپ اتنے اپٹیمیسٹک ہو گئے دو کہ پیٹنچل کے حوالے سے بات ٹھیک ہے مور دن 6,000 ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیسے اگزیوڈ کریں گے کہاں سے پیسہ جنریٹ کریں گے یہ بتا تیجے دیکھیں آپ نے ابھی ایک مثال بخونی ہو گئی جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا تو فگرز میں جی ڈی پی تو 47,500 تک اور 3.94 کی گوھر لیکن گراؤنڈ پہ تو کسی نے نہیں دیکھی تو یہ بالکل اسی کے پیرل ہے مثال کے پتہ نہیں چلا لیکن ہے اب آتے ہیں آپ کے کوئیسٹن کی طرف کہ جی ٹیکس ٹو جی ڈی پی دیکھیں ابھی اس وقت 47,500 بلین کا جو آپ کا ٹوٹل جی ڈی پی ہے ٹھیک ہے اس کے مقابلے میں چار ازار تین سو یا چار ازار چار سو ارب تک اگر یہ پہنچ جاتے ہیں تو یہ نائن پرسنٹ کے لگ بگ تقریباً ایسای ٹین پرسنٹ جو کہ بہت کم ہے کم از کم وہ ایک اچھی نیشن کا جی ڈی پی نا وہ 11 پرسنٹ ہونا چاہیے سیم جی ڈی پی کیو پر ہی رہتے ہوئے یعنی اگر نیسٹ ایر جی ڈی پی گروت آپ کی 1 پرسنٹ یوں میں ایک مثال دینا ہولنا نہ کرے ایک ہاؤ پانچ سے 6 پرسنٹ ایکسپیکٹڈ ہے سیم جی ڈی پی پہ رہتے ہوئے صرف اگر یہ اپنا ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو بڑھا لیتے ہیں یعنی اپنی ٹیکس ٹیکس نیٹ کو تھوڑا سا وائڈ کر لیتے ہیں تو سیم جی ڈی پی پہ ہی اس سے زیادہ ریونیو کلیکٹ ہو چکتا ہے ٹھیک ہے دیگہ نا تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جی ڈی پی اگر بڑھے گا تو یہ 6000 کا ٹارگٹ کوئی ان اچیوبل نہیں ہے ٹیک ہے اس کے علاوہ ٹیکس کے علاوہ گورنمنٹ کے پاس اور بہت سارے وینچرز ہیں بہت سارے پاور کمپنیز ہیں جو نقصان میں جا رہی ہیں پی ای اے ہے سٹیل مل ہیں اب یہ ایسی ہیں کہ یہ نا بھی بیشیں اگر ان کا سارا جو ہے وہ کسی طریقے سے کم کر دیا جائے تو وہ بھی ایک قسم کا گورنمنٹ کے لیے ریلیف ہوگا وہ سمجھے ریوین آیا نہیں تو وہ اس حوالے سے پاکتو کی جانی چاہیے کہ ہم کرٹیل کریں گے ہماری پولیسی یہ ہے کہ جو لاؤس میکنگ انٹیٹیز ہیں ان کو بند کریں گے کمورٹیٹی سائٹ کے اوپر جو ایشوز ہیں ہم ان کو ریزولف کر لیں گے تاکہ ہماری پروڈکشن بڑھ جائے ہنٹ تو دینے چاہیے نا وہ ہنٹ نہیں مل رہی میں یہی تو پوچھ رہا ہوں کہ آگے پلائن کیا ہے کہ فردہ ٹیکسز اگر نہیں لگیں گے سرویسی سیکٹری بیبیر کر رہے ہیں مزید اگر اس کے اوپر باہر نہیں رکھیں گے تو پھر کہاں سے چنویٹ کریں گے کمورٹی سائٹ کے اوپر کچھ وہ ہے آپ اصل میں پوائنٹ کو تھوڑا تا سمجھے ایک چیز ہوتا ہے قوائلٹی اور ایک اوڈ یہ پوائنٹی یعنی اگر آپ کم لوگوں سے زیادہ ٹیکس لیں گے یا زیادہ لوگوں سے کم ٹیکس لیں گے تو اس میں سے کس کا امپیکٹ زیادہ آئے گا آپ اگر ٹیکس ریٹ کو کم کریں گے یہ وہی ڈیمانڈ سپلائی والا فارمول ہے ٹیکس ریٹ کو کم کریں گے تو آپ زیادہ لوگوں سے زیادہ رینج سے جو ہے وہ ٹیکس کلیکٹ کر سکتے ہیں تو یہ بھی ریونیو میں انکریز کا ایک باعث بن سکتا ہے وہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹیکس کی کس طریقے سے بڑھائیں گے تو ٹیکس کا ریٹ کم کر کے بھی ٹیکس بڑھائی جا رہے ہیں اب سننے میں ہی آ رہا ہے کہ اس مرتبہ گورنمنٹ اسی فارمولے کے اوپر کام کر رہی ہے کہ کسی طریقے سے ٹیکس ٹیکسیشن کو ملٹیپل جیسے پوپرٹی ہے یا پوپرٹی کی سیل اور پرچیز ہے اس کے لیے جیسے آپ دیکھیں اس وقت لیکوڈیٹی مارکٹ میں کافی اسٹک ہوئی ہوئی ہے تو اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ پوپرٹی کی ٹرانسفر کی اوپر ٹیکسیشن اور کیپیٹل گین ٹیکس اور علا بلا اتنے سارے لگائے میں ہیں کہ جنون ٹراجیکشن بھی نہیں ہو پا رہی ہیں کراچی میں تو پھر بھی اتنا زیادہ اس کا وہ اثر نہیں ہے لیکن اگر آپ دوسرے سوقوں میں چلے جائیں تو وہاں پہ تو ایفی آر کی ویلیو یا جو ڈی سی ریٹس ہیں وہ سمہاو مارکٹ ریٹس سے بھی زیادہ ہیں تو اگر ان کو تھوڑا سا ریلیکس کر کے ایکٹیویٹی بھی بڑھ جاتی ہے تو اس کا ڈوال امپیکٹ آئے گا ایک تو آپ پہ ٹیکس بڑھے گا دوسری طرف ایکانومی جب فردر اس میں ایکٹیویٹی آئے گی اس سے بھی ٹیکس میں اضافہ ہوگا تو یہ مطلب سمجھیں ایک دوسرے انگل سے اس کو دیکھنے والا طریقہ ہے کہ پولیسی اس کو سخت کیا جائے جو اگزیسٹنگ لوگ ہیں یا اگزیسٹنگ ٹیکس پیئرز ہیں ان کے اوپر ہی ریٹس کو بڑھایا جائے اس کے بجائے یہ کیا جائے کہ ٹیکسیشن کے ریٹس کو تھوڑا سا ریلیکس کیا جائے اور ان لوگوں کو جو کہ ٹیکس نہیں دیتے یا کم دیتے ہیں ان کو مزید اس میں لیا جائے تو میرا خیال نہیں ہے کہ یہ چھے ہزار کا ٹارگٹ جو آنے چیپ میں ہوگا لیکن اگر فگرز میں مینیوپلیشن ہے وہ تو خیال ہی ریٹس ہزار کے بجائے ٹیس ہزار کا جی ڈیٹی ہے اور آپ نے اس کو شو کیا بھائے اتنا تو پھر بہت مشکل ہے ٹھیک ہے میرا صاحب یہ فرمائی ہے ایکنومک ایکٹوٹی کیسے جنریٹ ہوگی اتنے آپ کے لیے چیلنجنگ یہاں پہ انوارمنٹ ہے خاص طور پہ بزنسمن کے لیے وہ کیسے ڈیلیور کرے گا یا تو آپ یہ فیصلہ کریں نا کہ ہم نے اپنی جو پولیسی ہے کوئی ایکسپورٹ لڈ پولیسی بنائیں گے مشینری کو ہم بغیر ڈیوٹی کے لے کر آتے ہیں تاکہ یہاں پہ فردر انڈسٹریز لگیں نئے زونز آپ کو بنانے پڑیں گے لیکن اگن لانگ ٹرم پلاننگ اگر آپ کی ہوگی پھر آپ کو وہاں پہ سستی بجلی پروائیڈ کرنی پڑے گی انفرسٹرکچر دینا پڑے گا پانی دینا پڑے گا اور بہت سارے سے ریلیٹڈ اور ایشوز ہیں آپ کو بانکنگ کی طرف سے سوفٹ لون دینے پڑیں گے آپ کو انٹریسٹ ریٹ کم کرنا پڑے گا بیسک چیزیں میں بتا رہا ہوں یہ چیزیں تو مٹیریلائز ہوتی وی نظر نہیں آرہی یہ جو ایکسپینشن کی بات کر رہا ہے آپ کی ایکانومی میں وہ کیسے ممکن ہوگا یہ تو ذرا بتائیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں جب آپ بریج کے پاس پہنچتے ہیں پھر بریج کروس کرنے کا سوچیں تو ہمارے پاس پہلے لائنڈ آرڈر بجلی کے ایس ہی نہیں تھی تو ہم نے ایکسپورٹ یا پروڈکشن کا کیا سوچنا تھا value addition کا کبھی سوچ ہی نہیں سکتا ٹھیک ہے نا تو اس وقت ہماری first priorities وہ تھے اب جب ہمارے پاس بجلی گیس ویر آگئی تو آپ نے دیکھا پالیسیوں میں اس کے مطابق آہستہ آہستہ ہے adjustment ہو رہی ہے اب اس وقت بات یہ ہے کہ ہمارے پاس اس وقت right now 4000 مگا وارڈ بجلی سرپلس ہے ٹھیک ہے اور تقریباً سوچنا تھا ٹھیک ہے تو ہمیں اس بجلی کو کئی کھپانا بھی ہے اور یہ آخر بجلی بنائی کیوں گئی ٹھیک ہے definitely اس کا مطب یہ ہے کہ اب ہمیں industrialization پہ جانا ہے اب state bank نے turf scheme جو دی وہ ختم ہو گئی ہے لیکن وہ 300 عرب ہو گیا market میں انہوں نے ڈالا لوگوں کو دیا تاکہ وہ industry لگائیں اور اس میں balancing organization کریں میں یہ سمجھتا ہوں کہ آنے والے وقت میں اب ہماری جو state bank ہے اور زیادہ proactive ہوگا اور شوکر ترین صاحب کا آنا اس چیز کی علامت ہے کہ اب جو market forces ہیں اور market conducive environment کا جو فلسفہ ہے اب اس کے اوپر government آگے جا رہی ہے اور آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے مجھے اس کی پوری توقع ہے کہ اب وہ جو چیزیں تھیں کہ دیکھیں اگر ایک private sector کا آدمی ہے وزیر خزانہ ہے اس نے اگر revenue بڑھانا ہے تو وہ یہ سوچے گا کہ میں market size بڑھا کے اس میں سے revenue نکالوں ٹھیک لیکن وہی چیز جب آپ ایف بی آر پر بات کریں گے تو ایف بی آر والے جو ہیں وہ یہ سوچیں گے جی کہ ہم نے پچھلے مہینے اگر ڈس 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 بڑھا تیس سے چارلیس کو جا تو اس طریقے سے آپ کو revenue ٹھیک ہے کہ سارا ہمارا جو مسئلہ ہے وہ remittances کی وجہ سے حال ہو رہا ہے بیکل ٹھیک ہے اگر اگر ہم وہی بیس عرب ڈالر کی ویسنیٹی میں ہوتے تو وہ ہوتا جیسے دس عرب ڈالر جب آئے تھے پرائم نصر امران خان یہی تو کرائسز تھا کہ ہمارے پاس دس بارہ عرب ڈالر امیجیئیٹ ہمیں اپیٹائٹ تھی وہ میں چاہیے تھے بیکل ٹھیک ہے اب وہ 10-12 ارب ڈالر اب وہ ہمیں بیرون ملک پاکستانیوں سے آ رہے ہیں تو وہ ہمارا مسئلہ حل ہو گیا ہے وہ ایکسپورٹ سے بھی زیادہ ہو گیا ہے وہ ایکسپورٹ سے بھی بڑھ گیا ہے ایکسپورٹ ہماری ہو گی اس دبا چاہید 24 ارب ڈالر کی تھی گیا اور یہ ہو جائے گا 29 تو ایک تو تین چار ارب ڈالر کی ہماری ایکسپورٹ بڑھ گی تین ایک ارب ڈالر کی بڑھ گی اور ادھر سے 8-9 ارب ڈالر بڑھ گیا تو دس بارہ تیرہ ارب ڈالر آگے ایک ارب ڈالر ہمیں آگیا بیرون ملک پاکستانیوں کے جو روشن ڈیجیٹل اکاونٹ اس طرح سے کر کے تیرہ چودہ ارب ڈالر ہمارے پاس آگے تو اسی وجہ سے گورنمنٹ بڑی کانفیڈنٹ نظر آ رہی ہے اور بڑا ان کی باتوں میں آپ کو ایک ہوپ نہیں تو کانفیڈنٹ نظر آ رہا ہے تو اب بات یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ایک تھوڑی سی سکسیس ٹوری دیکھ لی نا ہم نے کہ آپ نے تھوڑی سی اچھی پولیسییں لائے فرینڈی پولیسییں لائے دس بارہ ارب ڈالر آپ کے ایک آنمی میں آگے انہی پولیسیوں کو تسلسل رکھیں تھوڑا سا ان کو اور بڑھاتے جائیں اور بڑھاتے جائیں ایکسیلیٹر پر تھوڑا اور پاؤں رکھیں گے تو آپ دیکھیں کہ دس بارہ ارب ڈالر اور بڑھ جائیں گے تو اس کے یہ جو آپ چیلنگ کی بات کر رہے ہیں تو یہ اب صرف ٹیوننگ کا مسئلہ ہے میں سمجھتا ہوں یہ گورنمنٹ صحیح پاتھ پہ آگئی ہے انہیں یہ ریسیپی مل گئی ہے اور یہ ریسیپی ہم دس پندرہ سال سے سمجھا رہے تھے لیکن اب وہ ریسیپی مل گئی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اب وہ رائٹ پاتھ پہ ہیں تو اس میں آگے انشاءاللہ بڑھیں یہ تو تھا ہے ایک ہاف اپ ڈیکانومی اب دوسرے ہاف کی طرف آئیے وہ جو چیلنگز آپ کے پاس ہیں نا آپ کے پاس سرکلر ڈیٹ کے ایشو کے حوالے سے کوئی کنکریٹ پالیسی ہے نا آپ نے اپنی ڈیٹ منیجمنٹ کے حوالے سے کچھ کیا ہے کوئی پلاننگ ہونی چاہیے نا آپ اس کو ونس ان فل اور ریزولپ بھی کرنا ہے آئی ایم اف کے پلان میں بھی اسٹیلاپ ہے نا اس کو بھی آپ کو دیکھنا ہوگا تو یہ جو سارے چیلنگز ہیں اگر آپ کا ایکسپینڈیچر ہے آپ کو یہ بھی کنٹرول کرنا پڑے گا آپ نے اپنے امپورٹس کو تو صرف ایک کٹ لگا دی ہے لیکن اسے کام کسی حد تک آپ نے حل کر رہی ہے لیکن اگر جو یہ چیلنگز ہیں یہ بھی تو آپ کو ریزولپ کرنے پڑے گے اس کے لیے تو آپ کو ایک پلاننگ کی ضرورت آپ کو ایک ایک اکانومسٹ کی ضرورت ہے کیونکہ اس انڈ پہ ہم نے ٹھیک ہے اپنا جو ہے پوٹینچل بڑھانی کی کوشش کی ہے چیلنگز تو ابھی بھی ہیں نا موجود کیونکہ کیسے ریزولپ کریں گے اس کو اٹریس کرنے کے لیے کوئی پالیسی فورشی کر رہے ہیں لیکن جہاں تک چیلنگز کی آپ بات کرتے ہیں نا تو ایک تو ہے فارنر ریمٹنسز میں جو اضافہ ہوا ہے یا ایکسپورٹس کے جو میں اوورال اگر ائر وائز دیکھا جائے تو ائر آن ائر بیسس کی اوپر تو گروتھ نظر آ رہی ہے لیکن اگر اس کو منت آن منت بیسس کی اوپر آئے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ پچھلے پانس سے شیئے مہینے پہ یہ ایکسپورٹ کا فگر ایک سرٹین لیول کی اوپر آکے سٹک ہو گیا ہے تو یہ ساڑھے تین سو سے چار سو سوہ چار سو یہ فگر ٹچ کر رہے ہیں اس سے اوپر نہیں جا رہا ہم نے ابھی تک ساڑھے چار سو کا میکسیمم فگر ٹچ کیا گیا ساڑھے چار سو بلین روپے کا رادر دن ہمیں ابھی تک پانسو بلین کا ایکسپورٹ منتلی بیسس کے اوپر ٹچ نہیں کیا دوسری طرف ایمپورٹ جو ہیں وہ آپ کی پھر سے بڑھ رہی ہیں ٹھیک ہے اس مہینے اپریل میں اور مہین میں شاید تھوڑی زی کم ہوئی ہو اب اس کے اوپر جب میں نے سبسٹینس تھوڑے سے پوچھے تو اس میں کچھ یہ ہے کہ جی کورٹن جو ہے وہ اس کی وجہ سے جب بھی اس میں بیٹ کو ایمپورٹ کرنا پڑا وہ اس وجہ سے ہے لیکن آیا کہ یہ ساری چیزیں کنسسٹنٹ رہیں گی کیا ریمیٹنسز جو ہیں یہ ون ٹائم ایشو تھا یا یہ کنسسٹنٹ رہیں گی نہیں ریلائنس ہے ہی کیوں سوال یہ پیدا ہوتا ہے پاکستان جیسے ملک میں اوورال آپ دیکھیں سیچویشن بڑی کرٹیکل ہے کرونا کی وجہ سے یہ تو چلو آپ کو بلیسنگ مل گئی ہے آپ آگے انڈیسپیٹ کر رہے ہیں بہت چھوٹا آپ کا بریکٹ ہوتا جا رہا ہے جس کے اندر آپ کے پاس اسے فردر کوئی بہت بڑا ڈراسٹک چینج نہیں آنا کہ آپ چوبیس سے جا کے کوئی پچاس ایک بلین تک پہنچ جائیں گے نہیں پوٹینچل ڈسکوری پہ کام کرنا ہو کرے گا یہ تو ہم اس کو نہیں وہ کر رہا ہے جی جی اڈریس تو اس کو کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ کا ٹوٹل ریلائنس اسی کے پر ہے کہ جو بھی ڈسکشن ہو رہی ہے جی ریمیٹنسز آگئے ہیں تو وٹ اف ریمیٹنسز نہیں ہوتے کہ آپ کا ایکچول پرٹینچل ہے کیا آپ کی اصل سورس آف انکم ہے کیا وہ تو ابھی دک آپ نے ڈسکور کیا ہی نہیں ہے تو نہ اس کو اڈریس کر رہا ہے جس بھی پلٹ فارم پہ میں دیکھتا ہوں اور ٹی وی پروگرامز میں وہ آپ جا کے باٹم لائن ہی ہے جنہ آپ ریمیٹنسز آپ کے بڑے اچھے ہو گئے تو ٹھیک ہے اس کی بہت ساری اور بھی تو ریزنز ہیں اگر آپ ٹیکسٹائل کی بات کریں یا آپ ابھی اس کے جو اس میں اگر بوسٹ آیا ہے اس میں بھی آپ کو ایک بلیسنگ ملی نا کہ آپ کے ریجن کے اندر آپ کو پتا ہے کہ حالات اتنے اچھے نہیں تھے اس کو تو آپ فیضل آؤٹ کر رہا ہے یہی دو لوگز کے جو میں بتا رہا ہوں کہ آیا کہ یہ کنسسٹنٹ ہے اگر تو یہ دونوں فیضل کنسسٹنٹ رہتے ہیں ٹھیک ہے نا تو تو بہت زبادست چیز ہو جائے گی اور انشاءاللہ یہ ہماری ایکانومی کو بیل آؤٹ بھی کریں گے دوسری طرف آتے ہیں ٹیکس کے حوالے سے میں سوری آپ کو انٹراب کروں گا ایک چھوٹی سی بیک کے لئے کہا جا رہا ہے بیک سے جب آتے ہیں تو اس ایک چیز اور شامل کریں گے اب ہم جو لاش میکنگ انٹیٹیز ہیں اس کو تو آپ بھولی گئے ہیں اس کو بھی تو آپ نے کچھ کرنا اس کی بھی سرٹلمنٹ ہو گی ایک چھوٹی سی بیک لے رہے ہیں بے کے باہتے ہیں جب آپس آئیں گے تو یہ گوٹی مچھاری رکھیں گے آپ دیکھ رہیں گے گوڈ موننگ کراچی آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام گوڈ موننگ کراچی اور بات ہو رہی تھی بجٹ کے حوالے سے ایکسپیکٹیشنز کے حوالے سے بات ہو رہی تھی چودری اٹمل صاحب کے ساتھ لٹگو ہو رہی تھی چودری صاحب بریک پہ جانے سے پہلے آپ نے دو تین چیزوں تنیشاندہ ہی کی تھی میں چاہوں گا اس کے اوپر تھوڑی سی بات کر لی جائے سوال یہ ہی تھا کہ ایک تو آپ کا پرابلم یہ ہے کہ ابھی تک جو مینجمنٹ سائٹ کے جو ایشیوز تھے ایک تو گونننس کے ایشیو ہوتے ہیں اور ایک مینجمنٹ کے ایشیوز ہوتے ہیں وہ لاش میکنگ انٹیٹیز والا مسئلہ آج بھی وہی پر ہے اس کے حوالے سے کوئی پالیسی آپ کے پاس ہے کوئی کلیر ویژن ہے کہ آئے اس کو پرابیٹائز کر کے ونس ان فر آل اس کا مسئلہ کو حل کیا جائے گا اور جو مازی میں جو پرابیٹائزیشن ہوئی تھی ایک بہت بڑا ایشیو جو چلا آرہا ہے اس کو آپ ریزولف کریں گے اس حوالے سے کوئی پلاننگ ہو رہی ہے کیونکہ یہ بھی تو ایک ہے آپ کے پر بڑی لائیبلیٹیز ہیں جو آپ کی دیڈ انٹیٹیز ہیں یہ وائٹ ایلیفینٹ ہیں ان کا تو مسئلہ ابھی تک حل نہیں ہوا بیلاؤٹا پاکیجز آپ کو دینے انٹرس پیمنٹ تو آپ نے کرنی ہے کیسے مینج کر رہے ہیں یہ تو بتائیں نا ان کیا بات کر رہے ہیں وہ تین تین بہت بڑے ریڈ ایلیفینٹ ہیں یہ تو سرکولر ڈیٹ یعنی یہ جو پاور کمپنیز کے حوالے سے ہیں سیکنڈ جو ہے وہ آپ کے پاس پی آئی اے ہے ٹھیک ہے اور تیسرا اسٹیلی میں یہ تین اس قسم کے جو وینچرز ہیں نا ان میں اگر گورنمنٹ اپنی ایفرٹس کو پوٹ ڈاؤن بھی کر لیں وہ بھی اس کے اثرات آنے میں بہت ٹائم لگتے آگے گا اور جب تک جو ہے نا اگر آپ ریلوے کی بات کریں یا پاکستان پوسٹ کی کریں تو ان میں تھوڑی معمولی اوپر نیچ اور فائن ٹیونگ کی تو وہ لاز سے نکل کے پروفیٹ کی طرف آ سکتے ہیں ان میں تھوڑا سا مارجن ہے لیکن یہ جو تین ادارے ہیں ان میں بہت ہی گراسٹرک اور میجر چینجز کرنے ہی پڑے ہیں یا تو آپ اٹھائیں ان کو پرائیویٹ سیکٹر کو ایک سرٹین ٹائم پیریٹ کے لیے دے دیں کہ بھئی یہ آپ چلاو ٹھیک ہے نا اس کے لون وہ نہیں ہے وہ ہم بات میں دیکھیں بھئی لون تو آپ نے دینی دینے نا ایک چیز اور ایڈ آن کر لوں میں میاں صاحب سے اس بارے میں پوچھوں گا جو پاسٹ گارمنٹ تھی نا ابھی کل میں دیکھ رہا تھا بڑی سلنڈرنگ ہو رہی تھی بڑی باتیں کر رہے تھے وہ پہلے اس کو لاؤس میکنگ سے اس کو بریک ایون پہ لے کر آ اور پھر یہ پروفیٹ میکنگ انٹیٹی بنی ہے یہ میں نے وٹنیس کیا ہے میں ایک اکانومی کا سٹوڈنٹ ہونے کے ناتے جو چیز میں نے دیکھی ہے وہ میں بتا رہا ہوں وہ ریفلیکٹ ہوئی ہے وہ انہوں نے کہا جی ان کے اوپر کیسز تھے سابق منسٹر کے اوپر تھے انکوائریز چل گئی ہے آمین اس طرح کوئی کرنے کی بات ہے اب اس کی بیلنس شیٹ اٹھا کے دیکھ لو آپ کو پتا چل جائے گا یہی پی آئی اے کے اندر سیم ایس یہی ہوا تھا تو اگر آپ چلانا چاہیں تو منسٹر کیا جا سکتا ہے ایسا نہیں ہے یاسر بھائی میری بات ہے ہماری کوسٹنگ جو ہوتی ہے نا جو خاص طور پر ڈیسیجن میکنگ ٹیکنیکس ہیں اس میں نا ہمیں دو تین چیزیں بڑی چکھائے جاتی ہیں ایک سنگ کوسٹ ہوتی ہے ایک آپرشونٹی کوسٹ ہوتی ہے سنگ کوسٹ وہ کوسٹ ہوتی ہے پاسٹ کوسٹ ہوتی ہے اس کو ہم بالکل زیرو پنسیڈر کرتے ہیں اس کے بعد ایک فکس کوسٹ ہوتی ہے جو آپ نے انکر کرنی ہی کرنی ہے تو میں اس وقت جو ان سارے خساروں کا جو وہ فکس کوسٹ ہے وہ اس میں جو خسارہ آ رہا ہے اس کو میں گورنمنٹ کے لیے فکس کوسٹ لیتا ہوں اب اس فکس کوسٹ کو کنسیڈر کرتے ہوئے ہی اگر گورنمنٹ اس میں تھوڑا سا اپنا انپوٹ نہ کرے پرائیویٹ سیکٹر کو بیش میں انوالف کرے اور اس میں سے کوئی ریونیو جنریٹ کر لے تو آپ کو فکس کوسٹ تو کور ہو جائے گی ٹھیک ہے فرض کریں اگر آپ کا سٹیل مل کا خسارہ پانچ سو عرب روک ہے ٹھیک ہے نا اب وہ تو آپ نے ایک لمحے کو معیزیوم کرتے ہیں وہ ہم نے پیک کرنے ہی کرنا ہے ٹھیک ہے تو اگر ہم وہ اس میں کسی کو دے دیتے ہیں کہ یار یہ آپ ایک سے بڑھ کے ایک سٹیل اس وقت سٹیل میں آپ دہیں گروت کتنی ہے ٹھیک ٹھیک اتنی زیادہ گروت ہے کسی بھی ایک پرائیویٹ سیکٹر والے کو حوالے کریں کہ بھائی یہ ہے اس میں سے دو سال میں سے یہ خسارہ تو ہم نے ویسے ہی دینا ہے آپ بھی کماؤ ففٹی پرسنٹ ہمیں دیتے رہو تو اسے کیا ہوگا کہ چلو ففٹی پرسنٹ تو آپ کی فکس قوس میں کنٹی بیٹ ہوگا تو سمہاؤ اس ٹائپ کی فارمولاس کی اوپر گورنمنٹ کو ورک آؤٹ کرنا چاہیے شوقت ترین صاحب نے بھی یہی کہا ہے کہ پہلے ہم یہ جو لاؤس میکنگ ادارہ ان کو بریک ایون پہ لا کے اور پھر پرائیبٹائز کریں گے میں یہ کہوں گا کہ بریک ایون پہ بھی نہ لائیں آپ لاؤس میں ہی اس کو دے دیں کہ بھائی اس کو کرو اور اس کو خود بھی کماؤ اور ہمیں بھی کھلاو ایک تو اس سے ہو سکتا ہے دوسرا ٹیکس بڑھانے کا ایک طریقہ تو یہ کہ جی ٹی پی بڑھائیں دوسرا طریقہ ایک اور بھی ہے وہ یہ کہ پبلک ڈیویلیپمنٹ جو ایکسپینیچر ہے وہ لاسٹ دو تین سالوں سے آپ نے شاید غور نہیں کہ بجٹ میں ڈیویلیپمنٹ ایکسپینیچر بہت ہی کم ہے اور ڈیویلیپمنٹ ایکسپینیچر جب تک نہیں ہوگا اس وقت تک ایک ایکٹیویٹی جو یہ ہے 800 ارب روپے کی بات کر رہے ہیں اب یہ انٹیسپیٹ کر 900 ارب روپے کی بات کر رہے ہیں 8000 ارب میں سے 900 ارب روپے کا آگے اور لازٹ ٹیم تو یہ بھی نہیں لازٹ ٹیم دو سو دائیسو ارب روپے 600 ارب روپے چلے تو وہ سارے 9000 ارب روپے کی بات کر رہے ہیں اصل میں یہ اکنمی کی بنیادی کتاب میں آپ پڑھے اس میں بھی یہ لکھا ہو ہے کہ جب اگر آپ نے اکنمی کو پشت کرنا ہو ایکٹیویٹی کو جنریٹ کرنا ہو تو گورنمنٹ کو چاہیے اگر ایکسپینیچر سٹار کرے ایک یہ ایکسپینیچر مٹیپلائر کا روال پلے کر ایک اور بھی کام کر سکتے ہیں لیکن اس کی طرف جا نہیں سکتے دوسرا پبلک کے اوپر بھی تو انویسٹ کرے میں ٹیکس کیوں ہوں آپ ٹیکس کیوں دے صحت کی سہولت عوام کو نہیں ہے اس کے بعد تعلیم کی سہولت پبلک کو نہیں ہے تو اب اس میں اویرنیس کیلئے اس سے بھی زیادہ ایک آسان کام میں پاس ہے کہ آپ ایٹرہ سیٹ کو تھوڑا سا نیچے لے کر آئے امکس میں تو مونٹی اینڈ کیو پر آجائے گا میں اس وقت فسکل پولیسی کی بات کر رہا ہوں سیکٹر کو بھی تو کریٹ آف ٹیک بڑے یہ بھی تو ایک پرابلم ہے اس کے لئے بھی تو ہم کو سنگل ڈیجٹ پہ تو لے کر آگئے لیکن وہ آگری آسپیکٹ کیو پر وہ سٹیٹ بینک کے دومین پہ آجائے گا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت جو انٹرس ٹیٹ بھی سیون پرسنٹ کے اوپر انہوں نے رکھا ہے کدھر ایک نومک ایکٹیوٹی جنرےٹ ہو جائے گی لیکن اس سے پھر انفلیشن بڑھنے کا خطر ہے اس وجہ سے یہ لوگ سات پرسنٹ سے نیچے آنے کا رسک نہیں لے رہے ورنہ اصولاً اس وقت جو انٹرس ٹیٹ ہے یہ میرے حساب سے چار سے پانچ پرسنٹ کے درمیان ہونا چاہیے اچھا یوں والی انفلیشن نہیں ہے یہ انفلیشن آپ کے لئے جو نا آپ کی ایکنومک ایکٹیوٹی کو جنرےٹ کر رہی ہے تو ہوتی ہے نا نوٹ پرنٹنگ کر کے جو آپ وہ جو ہے انجیک کرنے کی کوشش کرتے ہو وہ ایک معاملہ اور ہے اچھا یہ تھوڑا سا ڈیٹیل ٹاپک ہو جائے گا اس کو سارا ڈسکس کر لیں گے اگر اس کو بند نہیں کریں گے تو کیا پولیسی کوئی آگے چل سکتی ہے فردر اس کو کوئی ٹو کر سکے گا یہ تو ذرا بتائیے کہ آپ کیسے دیکھ رہے ہیں بات یہ ہے کہ پاکستان میں بیس ارب ڈالر سال کا ہم ضائع کرتے ہیں یہ وہ پیسے ہیں جو کمانے کے بعد ہماری کٹی میں آنے کے بعد وہ ویسٹ ہو جائے ہیں جیسے ابھی بات ہو رہی تھی سٹیل میل ہے وامدہ ہے پی آئیے ہے اس طرح کے اور ادارے ہیں سٹیلوے ہے یہ وہ پیسے ہیں جو ہم کمانے کے بعد سٹیلی سے پیسے لینے کے بعد ہم ضائع کرتے ہیں کسی میں گیس کی چوری بھی شامل ہے بجلی کی تقریباً پانچ سو ارب روپے کے لاؤسز شامل ہیں جو میں بھی سارا بتا ہوں جانی سگرٹ بیچ کے بھی ستہ تر ارب روپے کچھ باہر ہو جاتا ہے ہائی سو ارب روپے کی بجلی چوری ہوتی ہے ہائی سو ارب روپے کی لائن لاؤسز میں ضائع ہوتی ہیں پانچ سو ارب روپے کی گیس ہم ضائع کرنا ہے تو بارہ ارب ڈالر کا ہم پانی ضائع کرتے ہیں تو یہ من ملا کہ تقریباً چھ سات سو ارب روپے کا ایف بی آر میں ریویڈ نیو لاؤس ہوتا ہے ٹاگٹ میں سٹیلی ہے جو ٹیکس گیپ کی سٹیلی ہے لوگ دینا چاہتے ہیں گورنمنٹ لینا چاہتے ہیں مگر سسٹم اور میکنیزم یا ٹرسٹ اویلیبنی جیسے تو چھ سو ارب روپے ہمارا اس میں بھی ضائع ہوتا ہے دھائی سو ارب روپے کی ٹیکس میں ریوینی میں کرپشن لیا ہے اسے ہی تو یہ تقریباً بیس ارب ڈالر سال کے مزایا کرتے ہیں لیکن ٹھیک اب یہ بیس ارب ڈالر کو ریکوور کرنے کے لیے یا اس کو پلک کرنے کے لیے لاؤسز کو اس کے لیے کوئی پولیسی ہونی چاہیے لیکن وہ ابھی تک نظر نہیں آرہی بلکہ یہ آجاتی ہے پھر یہ بیس ارب ڈالر جو لاؤسز ہیں یہ گورننس کے شروع سے تو گورننس ہماری جتنی پور ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو تو چھوڑ دیں اس کے علاوہ نئے نئے لاؤسز ہم کریٹ کرتے ہیں تو بات یہ ہے کہ وہ چیزیں ہمیں درست کرنے کے ضرورت ہے کہ گورننس اگر ہم کیک کریں گے تو یہ ہمارے لاؤسز وغیرہ جو ہیں باقی جہاں تک بات ہے ریونیو کی ابھی آپ نے پوچھی کہ ریونیو بڑے گا کیسے ابھی آئی ایم ایف کے ساتھ بھی تو تنازہ ہے نا وہ کہہ رہے ہیں کہ دو سو ارب روپے کے آپ نئے ٹیکس لگائیں ہماری منسٹری فرنانس کہہ رہی ہے کہ ہم ٹیکس نئے نہیں لگائیں گے اسی میں سے ہم اپنی گورننس یا اپنی کہتے ہیں انفورسمنٹ بہتر کر کے تو ہم دو سو ارب روپے کر لیں پچھلے چار پانچ سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا ایف بی آر یہی کہتا ہے کہ ہم گورننس بہتر کر کے یا انفورسمنٹ بہتر کر کے دو سو ہم بڑھا لیں گے ریونیو بڑھا لیں گے جو کہ آپ کو یاد ہوگا اسد عمر صاحب کا جو پہلا سال تھا اس میں بھی اسد عمر صاحب یہی باتیں کرتے ہیں لے کہ ہم انفورسمنٹ بہتر کر کے کر لیں گے انفورسمنٹ کا مطلب کیا ہے انفورسمنٹ کا تو مطلب ہی نوٹسےز اور لوگوں کو تنگ کرنا آرم ٹوسٹنگ کرنا اور ان کے اوپر آرییاں چلانا اس سے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بلکہ ریونیو کم ہو جائے کم ہو جاتا ہے ضرورت اس چیز کی ہے کہ آپ کنڈیوسیو انوائرمنٹ یہ ایک نقطہ سمجھ لینے کی بلکہ ٹھیک ہے کہ جب تک آپ کنڈیوسیو انوائرمنٹ پیدا نہیں کریں گے اس وقت تک آپ کا نہ تو بزنس بڑھے گا نہ ایمپلائیمنٹ جنریٹ ہوگی نہ لوگوں کو روزدار ملے گا اس گورنمنٹ نے ایک دو جو کام کی ہیں کنڈیوسیو انوائرمنٹ کے حوالے سے ان کو ریپیٹ کرنا چاہیے وہ کیا ہے کہ انہوں نے دو سو ارب روپے کے ریفنڈز دی ہیں جبکہ پہلے چالیس ارب کے دے رہے تھے اسی پیریڈ میں انہوں نے دو سو ارب کے دیا وہ بھی پیسہ آیا مارکٹ میں ترف کے ذریعے بھی مارکٹ میں آیا اور اسی طریقے سے جو اور بہت ساری بارہ سو ارب روٹے کا جو انہوں نے کوویڈ میں پیکج دیا تھا اسی طرح ایمپلائیز ریٹینشن سکین جو انہوں نے دیتا تو اس طریقے سے بہت ساری چیزیں انہوں نے کی اب انہوں کو لیکن وہ انٹیپڈ ہی ہے اس لیے کہ جو ان کے core issues ہیں ایمپلائیز کے وہ ابھی تک کسی نے پروپرلی ایڈریس کرنے کی کوشش نہیں لہذا اس لے اندر واقعی کوئی مارکٹ کے جو کسے ہوئے لوگ نہیں ہوتے جو مارکٹ کے لوگ ہوتے ہیں جیسے جوڈیا بزار میں شاللی میں راجہ بزار میں ایسا ہی اگر آپ ان لوگوں کی سوچ سنیں گے کہ آخر ریونیو کلیکشن کس طرح کی جائے وہ جو طریقے بتائیں گے آپ کو وہ طریقے اور جو ہمارے لوگ طریقے ایڈاپٹ کرتے ہیں ان میں زمین آسمان کا فرق ہے بات یہ ہے کہ اگر ہم مارکٹ پریکٹسز کا سروے کر لیں اس کا انیلیسز کر لیں تو اس کے نتیجے میں ہمیں بہت سارے ایسے انکشافات ہوں گے کہ اس کے ساتھ ہم جب ٹیلر میڈ پالیسیز بنا لیں گے تو ہمیں وہاں سے ریونیو بھی آنا شروع ہو جائے گا اور وہی جو ایسے انی ہے اچھا ایک اس میں بڑا مغالطہ ہے ایسے انی میڈیم میں اور سمال میں بہت فرق ہے فرق ہوتا ہے اس میں انویسمنٹ کا بہت فرق ہے ایمپلائیز کا بھی بہت فرق ہے ڈیفینیشن ہی ہماری ایون قارٹیج انڈسٹری بھی بھی ہے تو بات یہ ہے ان ساری چیزوں ورم ورم ایسے ایسے خط Herr 2003 خط ڈیفینیشن سوی جب آپ چیزیں اخوصے گی سکریم لائن ہو گی آپ کی نا سلو سکریم لائن ہو جائے گی ؟ سے ہزار پندرہ سو عرب روپے کا آپ کو ریونیو بھی ملنا سکتا جائے گا پروائیڈٹ کہ آپ ان کو عزت دیں ان کو آپ راپس دیں ان کے ساتھ یہ جو سیکیورٹی اور سنسو سیکیورٹی اور سیکیورٹی اور سیکیورٹی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ نہ ہو آپ انفرسمنٹ جو ہے وہ آپ لارڈ سکیل پہ کر سکتے ہیں وہ آپ کارپوریٹ پہ کر سکتے ہیں وہ آپ میٹیم پہ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے لیکن جہاں آپ نے سمال کے ساتھ انفرسمنٹ والا چیز شروع کی مایکرو کے ساتھ شروع کی وہ آپ سے کوشوں دور پاکتے ہیں نیچے ہی چلا جائے گا اپنے پیٹنشل یہ ایسا ہی ہے وہ آپ کو جو پیسے ملنے چاہیے وہ بھی نہیں ملیں گے لہذا یہ ساری جو ہے ساری کی ساری بات جو ہے اگر ہم ایک جملے میں بات کر لیں تو یہ ہے کہ آپ مناسب انوائرمنٹ دینے کی ضرور ہے وہ کرنے تو آپ کو دینا ہوگا یہ بس پورٹم لائن ہے آخری جملہ ہے جی آخری منٹ ہے عوامی بجٹ ایک اس طرح سوال ہوتی ہے نا میں بات سے بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ اس وقت اگر واقعی گورنمنٹ اپنے ٹیکس ریوینیو میں جنون انکریز چاہتی ہے تو اٹھ ہیس ٹو فوکس آن اسمال میڈیم اینڈ پورٹیج انڈسٹری کیونکہ یہ وہ انڈسٹری ہے جو ڈاکومنٹڈ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے اور دوسرا یہ لوگ ڈائریکٹ ٹیکس بھی نہیں پی کر رہے ہوتے ہیں ان ڈائریکٹ تو خیب کسی نہ کسی صورت میں دے رہے ہوتے ہیں تو ڈائریکٹ ٹیکس بھی نہیں پی کر رہے ہوتے اگر اگر ایک سمال انڈسٹری یا چھوٹے پورٹیج انڈسٹری والے سے ہزار روپے بھی فی انڈسٹری آپ کلیٹ کرنا شروع کرتے ہیں تو دیٹل بی بگ اماؤن نمبر ون نمبر ٹو جو ہے درخواست میری یہ ہے کہ صحت کے اوپر تعلیم کے اوپر خرچ کریں گے اوپر ٹیکس بہت آسانی سے پی کریں گی آپ کو بہت ایفرٹ نہیں کرنا پڑیں گی جس طرح کہ دوسری ممالک میں ہوتا ہے ہمارے ہوتا یہ کہ ٹیکس کالیکشن جو ہے نو صرف و صرف پروٹوکولز میں پرورمنٹ کے ایکسپین نیچر میں تنخواہوں میں بہت چھوٹ میں ہے نا اکانومی کا ہائی فاثیسز وہ یہ بیان کر رہے ہیں بہت چلی جاتے ہیں تو فار سائٹڈ لوگ ہوں گے نا تب سوچیں گے کہ اگر ایفرٹ کام کیا جائے تو پر پروٹنچل آپ کا نیکس لیول پہ جاتا ہے چلیں اللہ کرے کبھی اسی بھی کوئی گورنمنٹ ہی ہم یہ بیٹھ گئے یہ بھی ڈسکس کر رہے ہیں ان کو یہ چیز سمجھ میں آئے یہ جو آپ ساری چیزیں ہیں جس سے اپنے پیسہ جنریڈ کرنا ہے یہ انسانوں سے ہی ہے ٹھیک ہے نا تو اگر ان کی ڈیولپمنٹ کے اوپر کام کریں گے تو آپ بزیادہ بہت اچھی بات کی آپ کے بہت اچھی بات کی ہمیں تو یہ انشاءاللہ ڈسکشن ہماری آگے جاری رہے گی سپیشلی پروگرام آپ کے لیے لے کر آ رہے ہیں بجٹ کے حوالے سے اس میں اس طرح اور بہت سارے دیگر معاملات ہیں صرف ایس آئیں گے اور یہ آخر میں جو چند چیزوں کا تذکرہ ہوا ہے اس کے اوپر اب واقعتاً ایسا ہے کہ بیٹھ کر بات کرنے کی ضرورت ہے اس کو اٹریس کریں کہ یہ سمال میڈیوم انٹرپائزز ہیں کیا یہ سمال بزنیسز کے سپریکٹ میں آتے ہیں میڈیوم انٹرپائزز کہاں پر کھڑی ہیں اور پھر ان کو کس طرح انسینٹیوز دیے جائیں کس طرح ان کے لیے پولیسیز فلیکسبل بنائی جائیں پوٹینشل ڈسکووری کے اوپر کام ہو اور جیسا بھی اکمل صاحب نے کہا کہ ہمین ڈیولپمنٹ کے اوپر جو ہے نا یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ اگر آپ اس کے اوپر انویسٹ کریں گے اس کے اوپر انشاءاللہ گفتگو رہے گی کیونکہ یہاں پر پروگرام کا وقت ختم ہو گیا اجازت آپ سے لینی ہوگی کل انشاءاللہ تمہارا ملاقات ہوگی محمد یاسر کو اور ہماری ٹیم کو دیجئے اجازت اللہ حافظ بات محمد یاسر کو دیجئے اجازت